سلام علیکم میلوی ویورز کیا حال ہے آپ سب کا ویلکم بیک ٹو می چینل آئی ہوپ یو آل آر فائن تو ویلکم ہے جی آپ کا نئے ولاغ میں تو چلیں جی آج نئی ورائیٹی میں لے کے آئیوں آپ کے لئے ناشتے کی کیونکہ اب بچوں کی چھوٹیاں ہو گئی ہیں تو ناشتہ ذرا لیٹ ہی ہوتا ہے تو ناشتے کے بجائے میں نے کہا چلو یہ سینڈویچ ہی بناتے ہیں اور اس کے بعد پھر چلیں گے شاپنگ کے لئے چلنا ہے تو کچھ سمر چونکہ سمر آگئی ہے سمر کلیکشن بھی آگئی ہے تو شایما کے لئے کچھ سمر کے کپڑے لینے تھے تو میں نے کہا چلو اپنے ویورز کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے تو پہلے چلیں یہ ریڈی کرتے ہیں یہ سینڈویچ ہے جو ہے تختیا کے ساتھ یہ ریڈی کر لیتے ہیں ترتیا کے ساتھ یہ یہ جو چکن ہے اس میں رات کو میں نے باربی کیو کی تھی تو یہ کچھ ایکسٹرا رہ بچ گئی تھی تو میں نے کہا چلو آج صبح اس کو اس کام میں لاتے ہیں اور اچھا سا ہیلتی سا ناشتہ بھی بن جائے گا اور مزے کے جو چکن جو بچ گیا تو چلو اس کام میں آ جائے گا تو یہ میں نے وہی جو چکن کی اس کو چھوٹے چھوٹے شرائد کر لیا اور اس کے بعد ہی ہم نے ترتیا میں نے لیا اس کے اوپر کیچپ اور چیلی ساوس جو ہے وہ تھوڑی سی لگا لیا اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ہم نے کیوکمبر اور جس نے چیز لینی تھی تو اس سے پوچھ کے تو اس کے لئے سیلویچ میں میں نے چیز دال دی ہے اور جنہوں نے سیمپل لینا ہے تو وہ پھر میں نے دو طرح کے بنا لیا تو یہ سیلڈ میں بھی آئیس برک اور یہ جو ککمبر ہے اور انیان اور توماتر تو جس طرح جس طرح بچوں کی فرمائش ہوتی ہے تو اس حساب سے پھر میں نے یہ بنا لیا ہے اور پھر اب یہ ریپ کر کے تو اس کو ہم رکھیں گے گریل پین میں بلکہ گریل مشین میں رکھیں گے تو اس میں یہ ہے کہ جلدی چلو ہو جاتے ہیں تو یہ میں دو طرح کے بنا رہی ہوں ایک میں میں نے چیز کے بغیر بنایا اور ایک میں میں نے چیز دالیا تو باقی ساری چیزیں بیسی ہیں جو پہلے میں ریپیٹ کی ہیں تو بڑے مزے سے یہ ہلڈی ہلڈی سے ٹیسٹی سے یہ ریڈی ہوتے ہیں اور وہ بھی جاتے ہیں بڑے جلدی سے یہ ترلیلہ رہ پہنا تو یہ پڑے گئے ہونا تو بڑے ایک کام کی چیز ہے اس کو تو پہلے میں نے ایک ریس میں میں بتایا اس کے ساتھ ایک کے ساتھ اس کو ہم نے ناشتہ بنایا تھا وہ بھی بڑے مزے کا بنتا ہے تو اس طرح گرہ سینڈویس گرہ بنائیں اور اس طرح کے ریپ کر کے تو یہ بھی بڑے مزے کے بنتے ہیں تو چلیں ہی اب ہمارے یہ گریل پین میں ریڈیو بھی ہیں دیکھیں اندر سے کتنی خوبصورت اپنے فرائش اور گرین اور ہلڈی نظر آ رہے ہیں تو اس میں پھر یہ جو ایکسٹرہ اوپر سے میں نے مائو ڈالی تھی تھوڑی سی تو کیونکہ مائو مجھے پسند ہے تو وہ پھر مائو ڈال کے تو کھائیں تو وہ اس کا مزہ کا طبالہ ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں بڑے گریلی سے اور مزے کے ریڈیو ہیں سمبر میں چکے ایسی چیزیں ہیں جو ہے نا بچے کو بکھانے کا دل کرتا ہے خود بھی یہ ہوتا ہے کہ جتنے مطلب جلدی سے کوئی چیز ریڈی ہو جائے اور آرام سے یہ بس میں ڈال کے سرا ریپ شیپ کر کے اور زیادہ یہ چکنائی والی اور اس طرح کی وہ جو ہم لوگ سپائسز ورہ دال کے اور اتنی تیر بناتے ہیں ایک تو گرمی میں دل نہیں کرتا ویسے بھی کوک کرنے کو اس طرح گرمی لاغ رہی ہوتی ہے تو کچھن میں تو کھڑے ہی نہیں ہوتا گرمی کی وجہ سے تو اوپر سے پھر یہ لمبی وہ چیزیں شروع کر لیا اور دوسرا بچے بھی بیٹنی چیزیں وہ اس طرح کی پسند نہیں کرتے تو میری کوشش یہ ہی ہوتی کم اس کم دن کے ٹائم بچوں کو چھتے ہیں تو گھر میں ہی ہوتے ہیں تو ناشتے کے بجائے اگر ایسی کوئی چیز بنائیں تو وہ پھر اس طرح کی بن جائے جو جھٹ پر سے بھی ریڈی ہو جائے اور نہ اس میں اتنی سپائسز ہوں اور اس طرح کے ساتھ یہ جو ہیں فنگر فرائز وہ بھی ساتھ رہا بنائی تھے میں نے وہ بھی ساتھ رکھ لیں تو بس آپ کا ہیلتی سا ناشتہ ریڈی ہو جاتا ہے اور جلدی سے کام بھی ختم ہو جاتا ہے تو یہ چلنج کھا پی کہ ہم ناشتہ کر کے تو یہ باہر آگئے تھے ہم شاپنگ کے لیے تو ادھر میں گئی تھی چونکہ لینے تو شائمہ کے کپڑے تھے تو میں نے کہا چلو چلتے ہوئے یا ایکسیو میں سے بھی چلے چلتے ہیں تو ادھر سے کچھ چھوٹی چیزیں بچوں نے لینی تھی کوئی یہ جو مطلب کچھن میں بھی یہ ختم ہوئی ہوئی تھی یہ اسپانچ اور اس طرح کے اور یہ پیپر وغرا چاہیے تھا بچوں کو اور کچھ یہ مجھے مشین کے لیے چیزیں چاہیے تھے تو یہ سب میں دیکھ رہی تھی تو ادھر سے پہ ساتھ ساتھ یہ بھی شاپنگ ہو گئی ہے مطلب گروسری کی بجو کچھ چاہیے تھے کام تھی چیزیں تو بچوں نے تو گھومنا پھرنے کے لیے بھی جانا آگئے جیسے جیسے اب چھوٹیوں کا آغاز ہوئے تو بچوں پلاننگ کر رہے ہیں کہ پلاش پہ بھی جائیں گے اور یہ تینچیار جگہ اور پلاننگ چاہیے تھے تو اس کے لیے کچھ چیزیں چاہیے تھے آپ نے میرے چینل کو کامیاب کرنا ہے تو آپ نے بیل آئیکن ضرور پرس کرنی ہے تاکہ جب بھی نئی ویڈیو آئے ولاغ آئے تو وہ سب سے پہلے آپ کو نوٹیفکیشن دیکھنے کو ملے اور ویسے بھی یہ سب فری ہے تو کیوں نہ جھٹ پڑ ہو جائے اور جندی سے سسکرائب کریں چینل کو اور لائک کرنا ہے لازمی اس ویڈیو کو تو یہ دیکھیں اب ہم ناشتے کی طرف آگئے ہیں ناشتے کے سیکشن پر تو یہ سے چلیں ناشتے کے لیے بھی کوئی چیزیں لے لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر چلیں گے کپڑوں والی سائیڈ پہ تو شاہما کو تو جلدی پڑی ہوئی تھی کہ جلدی جلدی جائے میں اس کو تو ویسے ہی وہ خوش ہوئی بھی کہ ایک تو باہر آکے خوش ہو جاتی ہے اور دوسرے بھی کپڑے لینے اس کو بولا تھا کہ سمر کے لیے شاہما کے کپڑے لینے تو بس وہ خوشی سے ابھی در در سارے دیکھیں کہ کیا کیا لینے اور کیا کیا بتا جاتی کہ یہ بھی لینے وہ بھی لینے تو بعد میں پھر میں جو شاپنگ کروں گی اس کی تو پھر آپ کے ساتھ گھر چل کے پھر میں شیئر بھی کروں گی تو دکھاؤں گی کہ آپ کو کیا میں نے لیا ہے تو ویسے بھی آج کالی در سیل چال رہی ہے اس جولائی کے مہینے میں تو اٹھائیس جولائی تک یہ رہے گی سیل سب سٹورز میں تو کافی اچھی پرائسز پر ہر چیز مل جاتی ہے یا ففٹی پر یا کمز کم کئی چیزوں پر تھرٹی پرسنٹ آف ہے کئیوں پر ففٹی پرسنٹ آف ہے اس مہینے میں لازمی یہ لوگ لگاتی ہیں اور بڑا اچھا ان کا رول ہے کیونکہ یہ سمر جیسے یاد دی ہے تو دیارہ سمر کے حساب سے بچوں کی تفاصل طور پر جتنے بھی کپڑے لیں تو وہ کم ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ سینڈلز ہوگے شیوز ہوگے اور ایسی چیزیں جو بچوں کو کھیلنے کے لیے بھی چاہیے ہوتی ہیں جیسے اگر پلاش پر جا رہے ہیں تو اس کے لیے سپیشر جو پلاش کے لیے بنے ہوئے ہوتے ہیں بکڑسی اور اس طرح کے کھلونے جس میں بچے وہ پتہ اس مندر کے کنارے پھر وہ کھیلتے ہیں تو ریٹ وگرہ ڈالی اور اس طرح اور چھوٹے چھوٹے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ بچوں کو چاہیے ہوتے ہیں اس طرح کی تو یہ لوگ سار اس طرح کی چیزیں بلکل سامنے وہ ڈسپلے پر رکھتے ہیں تاکہ جیسے ہی کوئی آئے تو وہ ایک طرف سے اگر کپڑے لے رہا تو ساتھ اس طرح کی چیزیں بھی انہوں نے ضرورت ہوگی پلاس پر جانے کے لئے اور جو چیئرز ہوتی ہیں لیے ہو جاتی ہیں یعنی وہ ایسے مطلب آپ اس کو فولڈ کرو فولڈنگ ہو جاتی ہیں اور دوسری امبریلہ اور اس طرح کی کافی چیزیں پہننے کے لئے جو ٹوپیاں ہیں کیسکیٹ وہ سارا کچھ ایک سائٹ پر ڈسپلے میں پڑا ہوتا ہے تو یہ جی ایک ڈریس شائمہ کا پہن بلیا تھا فٹا فٹ اس کے تو ایک باقی یہ شارٹیں تھی اس کی دو یہ وائٹ کلر میں لیا ہیں اور ایک یالو کلر میں بھی شارٹ تو اسی طرح تو اور بھی ٹنچار اس کے لئے ہیں پھر علیہ دا سے بھی ایک شارٹ لے لی تھی باقی شارٹ اس کے پر پہلے بھی لی تھی میں نے وہ بھی پڑی بھی تھی کچھ ایک دو چیزیں وہ پچھلے میں نے حملوں کے تھے تو تب بھی لیا ہے وہ بھی پڑے ہوئے تھے تو چونکہ چھوٹیاں ہوگی ہیں ایسے سکول کا ہونا تو پھر تو روز بچے کو ڈریس اپ کرنا ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے چلو صاف سترے نیک کپڑے بنا کر بیجیں تو اب زیادہ چھوٹیاں تو پھر یہ گھر میں ہی در ادر جب جائیں گے گومنے پھر نہیں تو تب پھر اس کے لئے پھر یہ لیے ہیں اور یہ ہوا ہے جی شائمہ کی شاپنگ تو اس کے ساتھ پھر کچھ بڑی بھی ایک دو شٹیں لی تھی پینٹیں لی تھی تو مجھے امید ہے آج کا یہ ولاغ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی آپ کو پسند آیا ہوگا تو ضرور کمنٹس کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو کیا ولاغ کیسا لگا ہے اور کون سا کونٹنٹ ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تر اللہ حافظ ملتے ہیں